ایس این سی ایل فور بیٹا دیکھو یہ ایس این سی ایل ٹو اس میں تین کتنا ہے پلس ٹو ادھر گولڈ کتنا ہے پلس تھری ادھر گولڈ کتنا ہے جیرو گولڈ پلس تھری سے کہاں چلا گیا ہے جیرو میں اچھ نے ایک الیکٹران کی ہے لیے ہیں لینے کو کیا بہتے ہیں ریڈکشن یہ دوسرا میتھڑ جو میں بتا رہا ہوں یہ ریڈکشن کا بتا رہا ہوں گولڈ کی کیا ہوگی ہے ریڈکشن دیان سے سنا پتا ہے نا یہ ایجو پلس تھری ہے یہ ایجو پلس تھری جیرو میں چلا گیا نیوٹل ہو گیا کیسے نیوٹل ہو گیا لیکٹران ٹین لے گا لے کے کیا ہو گیا نیوٹل ہو گیا گولڈ پریسی بیڈیڈ ہو گیا گولڈ کا کولائیڈ رسولیشن بن گیا ادھر ایس این کتنا ہے پلس ٹو یہ پلس ٹو سے کہاں جالا گیا پلس فور کیوں کیونکہ کولائیڈ مائنس وان ہوتا ہے کتنے کولائیڈ ہیں چار یہ مائنس فور ہو گیا یہ پلس فور یہ آپ کا مائنس ٹو ہے کولائیڈ یہ کولائیڈ مائنس بڑھنا ہوتا دو کا کتنا ہو گیا مائنس ٹو یہ کیا ہو گیا پلس ٹو کمپاؤنڈ میں جتنے پاسٹیب ہوتے ہیں ہوتنے ہی نیکٹیب ہوتے ہیں ایس این پلس ٹو سے کہاں چلا گیا ایس این فور اس کی کیا ہوگی ہے آکسیڈیشن لیکن ہم گولڈ کے مطابق کہہ رہے ہیں جس کا کولائیڈ سلیشن بڑھا ہے اس کے مطابق کہہ رہے ہیں اس کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے اس کی ریڈکشن ہو رہی ہے پراسٹس کا نام ہم نے کیا کہا ہے ریڈکشن پتہ کیوں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ جس کا کولائیڈ سلیشن بڑھا ہے اس کی تو ریڈکشن ہوئی ہے اس لیے اس پراسٹس کا نام کیا ہو گیا ریڈکشن لیکن ہے جیوی کنڈنسیشن ہے کیوں کیونکہ ایک مالی ایک ایٹم تھوڑا کولائیڈ سیلیشن بڑھا سکتا ہے بہت سارے کولائیڈ ایٹم گولڈ کے کٹھے ہوں گے پھر کولائیڈل سائز بنے گا تب کولائیڈل پارٹیکل بنے گا اس لیے جیوی کام سا ہے کنڈنسیشن تیسرا ہے ہائیڈرولیسز ہائیڈرولیسز کا مطلب جے ہو گیا کہ جے آپ کا فی سیل تری ہے فیری کولائیڈ ہے اس کو بارٹر سے اریکٹ کر رہے ہیں اریکشن بڑھا بارٹر اس کا ہائیڈرولیسز جے آپ کا فی او ایچ تری بن گیا جو بارٹر میں سالوبل نہیں ہے یہ پریسیپٹیٹ ہو جائے گا یہ کولائیڈل سلیشن بن جائے گا اور پلس کیا ہو گیا 3 ٹائم ایسیل اس کا کولائیڈل سلیشن بن گیا کیوں یہ فی سیل تری جو ہے that has اریکٹڈ بڑھا بارٹر فی سیل تری بارٹر سالوبل ہے لیکن فی ای تری جو بارٹر میں سالوبل نہیں ہے اور یہ بارٹر میں کولائیڈل سلیشن اسی کا بڑھے گا جو بارٹر میں سالوبل نہیں ہے جو نمک کو پانی میں ڈالوگا تو وہ طرح ٹریو سلیشن بنا لے گا فی سیل تری کو پانی میں ڈالوگا simply اگر یہ اریکشن نہیں ہوگی پھر تو جو ٹریو سلیشن بن لے گا لیکن یہ بارٹر سے ریٹ کر کے کیا بنا رہا ہے فی ای 3 یہ فی ای 3 یوں باتر میں سالوبل نہیں ہے اس لیے اس نے کیا بنا دیا اس نے ایک کولائیڈر سولیشن بنا لیا کیسے بائی ہائیڈرو لیسس ہائیڈرو لیسس کر کے اس نے کولائیڈر سولیشن بنا لیا ٹھیک ہے اب ہے دبل ڈی کمپوزیشن یہ ہے ایک میٹھڈ ہے اس کو بول دیتے ہی ہم دبل دبل ڈی کمپوزیشن دیکھو بڑا اس میں کیا ہے ڈبل ڈی کمپوزیشن میں کیا ہے ڈبل ڈی کمپوزیشن میں کیا ہے جے ہے اس2O3 اور جے ہے 3x water 3x H2S 3x H2S اس2O3 ٹھیک ہے اس2O3 3x H2S you get اس2S3 3x water اس کی بھی ڈی کمپوزیشن ہو رہی ہے اس کی بھی ہو رہی ہے اور یہ جو بان رہا ہے یہ باٹر میں سالوبل نہیں ہے کلائیڈل سلوشن بن گیا کس کا آرسنک سلفائیڈ کا اوکے بیٹا اس کو ٹھیک کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا دیکھو نیکسٹ نیکسٹ یہ ہے یہ جو کنڈنسیشن میتھر تھا جو کیمیک اریکشن تھا بی ہے سالوینٹ اکسچینج میتھڈ سالوینٹ اکسچینج میتھڈ دیان سے سننا جادنی کے رٹن لگانا ہے اس کو سالوینٹ اکسچینج میتھڈ دیکھو بیٹا یہ ہمارا سپوز ہم نے سلفر یہ الکول ہے ٹھیک ہے الکول ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سلفر ڈزال کر لیا سلفر سلفر جو ہوتا ہے بیٹا یہ الکول میں پورا ڈزال ہو جاتا ہے میری بات سمجھے گے جب ڈزال ہو یہ بن گیا ٹریو سلیشن ٹریو سلیشن بن گیا بیٹا میری بات سمجھے گے سلفر کو سلفر کو ہم نے الکول میں ڈالا تو جے سلفر اس میں ڈزال ہو جاتا ہے یہ ٹریو سلیشن بن گیا اب یہ جو ٹریو سلیشن بنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریو سلیشن بنا یہ ٹریو سلیشن ہے ٹھیک ہے اس میں میں اکسیس سے واتر ڈالوں گا واتر ڈالوں گا بہت جارے ہیں ٹھیک ہے دیان سے سننا جا ایسے کر لو یہ بیکر ہے اس میں بارٹر ڈال دو اور اس میں یہ جو آپ نے true solution بنایا ہے اس بارٹر میں ڈال دو تو آپ کو ملن ہے یہ کس میں بنایا تھا آپ نے الکول میں یہ الکول میں بنایا تھا اور یہ کیا ہے آپ کا وارٹر لیکن بنایا کس کا سلفر کا سلفر الکول میں سالو بل تھا ٹھیک ہے سلفر الکول میں سالو بل تھا تو جب سالو بل تھا تو اب آپ نے اس solution کو الکول تو باٹر میں سالو بل ہے آپ کو ملن ہے نا الکول is soluban in water تو لیکن سلفر کے ساتھ دوکھا ہو گیا کیوں سلفر کس کے ساتھ الکول میں سالو بل تھا جب آپ نے اس کو اس میں ڈال دیا تو الکول جو ہے الکول جو ہے وہ تو ڈزال ہو گیا کس کے ساتھ وارٹر کے ساتھ وارٹر بہت جید ہے الکول بیچ میں آپ دیکھ نہیں رہا ڈزال ہو گیا لیکن سلفر کے ساتھ دوکھا ہو گیا اب سلفر کے آگے پیشے کون آگیا وارٹر میرے بات سمجھے تو پہلے یہ سلفر کے ایٹم تھے بہت یہ لگ لگ پڑے ہوئے تھے مالیکیون ایس ایٹ ایس ایٹ یہ مالیکیون پڑے تھے ایس ای مالیکیون اور کیسے تھے ایس ای ٹریو سیلیشن لیکن اب یہ ٹریو سیلیشن تھا لیکن بیچ میں کیا گیا وارٹر الکول چاہاں وہ وارٹر کے پاس چلا گیا تو اب سلفر کے آگے پیشے کیا گیا وارٹر سلفر جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ اور ڈزالوڈ ہی ہوتا تو اس کے مالیکیون پھر کیا کرتے ہیں آپس میں کمبائن کر جاتے ہیں کنڈینس کر جاتے ہیں اور وہ بیچ میں ایس ایڈ کے بہت سارے مالیکل کنڈینس کر جاتے ہیں کنڈینس کرنے کی وجہ سے وہ مالیکل کیا ہو گیا کولائیڈل بن گیا اس کو بولتے ہیں سالونٹ اکس چینج میتر دوکہ کر دیا ہم نے کس کے ساتھ سلفر کے ساتھ یعنی سلفر کو الکول میں ڈزال کر لیا وہ سلیشن ڈال دیا بارٹر میں الکول چلا گیا بارٹر میں بارٹر میں بہت سالونٹ نہیں ہے اس لئے بہت سارے مالی ایٹم اس کے مالیکل مل کے وہ کٹھے ہو گئے اور ان کے آگے پیشے کے آگیا بارٹر تو یہ کولائیڈل بن گیا کس کا سلفر کا اوکے بیٹا نیسٹ بیٹا نیسٹ میں کریں گے اوکے اس کا سالونٹ اکس چینج میتھڈ اوکے